اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے اور کچھ اچھا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنائیں بہت زبردست طریقے سے یہ گوشت جلدی جھٹ پٹ تیار ہونے والے شلجم گوشت کی یہ ریسپی ہے بہت زبردست تیار ہوا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شلجم گوشت اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو گوشت ماشاءاللہ تازہ شلجم ہاف کے جی ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے اور ہاف کے جی ہم اس میں ڈالیں گے شلجم اور ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس تھے دو ہیٹیماتر تھے اور ایک وہ جو پوتھی ہوتی ہے دیسی لیسن کی وہ ہے تقریبا پندرہ سے بیس اسی کلیاں جو لیسن کی ہیں وہ ہیں ایک ٹی سپون نمک ہے جیس بے زیکر نمک اور ہاف ٹی سپون ہلتی ہے تو بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی لذیز یہ ڈش تیار ہوگی اور کوئی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان سب کو ہم نے ہانڈی میں ڈالنے مکس کر کے اور گوشت کے گل جانے تک ان کو پکائیں گے اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو ہانڈی میں نے گرم کر لی ہے سب سے پہلے اس میں جائیں گے یہ پیاس ٹیماٹر اور لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب اس میں چلے جائے گا ساتھ اس میں چلے جائے گا گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریبا چار گلاس اس میں پانی جائے گا کیونکہ بیف کا گوشت ہے اور بہت جھٹ پڑ یہ تیار ہوتی ہے کوئی اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہمارا نہیں لگتا ساتھ ساتھ ہم دوسرے کام نبٹا لیتے ہیں ساتھ ہی ہماری جو ہے نا یہ ہانڈی کوک ہو جائے گی انشاءاللہ ان سب کو ہم اس میں شامل کر دی ہیں اب یہ گوشت کے گل جانے تک اس کو ہم کوک کرتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کا کرتے ہیں نیکسٹ ٹیپ مسالے وغیرہ اس میں ایڈ کریں گے یہ گوشت ہمارا ماشاءاللہ گل چکا ہے اس میں ماشو چکے ہیں ٹیماتر اور پیاس بہت زبردست اور بہت جھٹ پڑ یہ رسپی تیار ہوتی ہے اب اس میں جائے گا آئل چوتھائی کپ آئل ہے کیونکہ بیف کا گوشت ہمارا تھوڑی سبھی چربی والا تھا یہ تو آئل تھوڑا سو کم جائے گا آپ اپنے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کامی جا زیادہ مسالے میں ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس لال میرس کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون گرام مسالہ ہے ایک ٹی سپون ہے میتھی ایک ٹی سپون سابت زیرہ ہے اور ایک ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا پاورڈر ہے یہ سابس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ہری میرس جائیں گی اس کی ہم اچھے سے بھنائی کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں شلجم چلے جائیں گے فریش شلجم ہے ہمارے ماشاءاللہ بہت زبردستی اس کا ٹیسٹ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آل پر کلک کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ایک اپس میں جائے گی دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی اپسنل ہے ٹیمارڈر بھی اس میں گئے ہیں آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں بہت زبردستی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اچھے طرح مکس کرنا ہے ہم نے جب دہی ایڈ کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح اس کو مکس کر لیے کریں اس میں دہی کا جو پھٹ جاتا ہے وہ پھٹتی نہیں ہے اور چولا بلکل ایسا ہے ہمارا دہی ڈالتا ہے فلیم کو بلکل ایسا کر لیے کریں اسے بھی دہی نہیں پھٹے گا جی ورز مسانے کو ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے ماشاءاللہ شلجم ہمارے گل چکے ہیں یہ گھر کے فریش شلجم ہیں اور بہت ہی جلدی گل چکے ہیں یہ اب اس میں جائے گا یہ گلاس پانی جائے گا اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے اور کچھ اچھا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنایں بہت زبردست طریقے سے یہ گوشت جلدی جھٹ پٹ تیار ہونے والا شلجم گوشت کی یہ ریسپی ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے ماشاءاللہ اب اس میں جائے گا یہ گلاس پانی چھے سے ساتھ منٹ اس کو کوک کرتے ہیں جب ہمیں ہاف ہمارا کوک ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس کو انشاءاللہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ویرز ہمارا ہے شلجم گوشت ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے گریوی والا ہے تھوڑا سا اب اس کو ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہلکی ہلکی سی گریوی ہے یہ بلکل دیسی سٹائل میں تیار کیا گیا ہے ڈابا سٹائل جو ہمارا شلجم گوشت ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ملتے ہیں کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہلکی لگ stress یاد رکھ رکھنا زیادہ گروہ